دنیواز دکسا جی آپ نے مجھے سنے کال میں ایک دلی میں بڑی گمبیر سمجھا کے بارے میں بولنے کا موقع دیا مانے دکسا جی دلی میں کچھ کانٹیکٹ بیس پر ٹیچر لگائے ہوئے جن کی سنکیہ لگبر سترے ہزار کے لگ بغے پچھلے دس ورس سے وہ کارے کر رہے ہیں دلی میں چلنے والی سرکار نے وائدہ کیا تھا کہ جب وہ سرکار میں آئیں گے تو سبھی لوگوں کو وہ نیمت کریں گے ایسی لولیپاپ دی تھی اور کیبھل یہ ماتر ٹیچروں کی بات نہیں ہے مانے دکسا جی سے ڈی ٹی سی میں کانٹیکٹ ہو سفائی کرمچاری ہو ایم سی ڈی میں ڈی ایم سی میں ہو ڈی ڈی ای میں ہو سبھی بھی وقعوں میں یہ وائدہ کیا تھا ہم سب کو پرمانٹ کریں گے لیکن ٹیچر سے پچھلے چھے مہینے سے لگاتار اس مانگ کو کرتے رہتے تھے کانگریس کے شاصل میں جب دس ورس بن کو کانٹیکٹ بیس میں لیا گیا اب نئی سرکار کیا کام کر رہی ہے ان کے ساتھ میں انیائے کر رہی ہے ان کو سنی نہیں رہی سیکرٹیٹ میں گھسنے کا موقع نہیں دے رہی اور ان کی جگہ جب اور جو ان کی سرکار میں چنکر آئے ہیں تو کانٹیکٹ بیس میں کچھ نئے لوگوں کو رکھنے کا پریاز کر رہے ہیں جو دس ورس سے کام کر رہے ہیں ان کو اڑھ گھٹا کر جی میرا آپ کے مادم سے کیونکہ دلی دیش کی رازدانی انسی آر ہے یہاں پر گورنر کا میں اس لئے اس کو کہہ رہا ہوں کہ گورنر کا ڈاریکٹ انٹریفیرنس ہے گورنر یا سرکار کا مخیہ ہوتا ہے دلی کے اندر تو یہ سرکار اندر سرکار اس میں انٹریفیرنس ہے اور ان ٹیچروں کو اور ایک لاکھ ایسے کرمچاری جن کو لولیپوپ دے کر کیونکہ ٹیچروں کے ساتھ یہ بہبار ہوگا ٹیچر کو تو کہا گیا وہ مارک درسک ہوتا ہے اور ہماری سنسکردی ہے جو بھارت کی اس نے کہا گیا گرو گوھن دو کھڑے کہا گیا گوھن دو کھڑے کہا گیا گوھن دو کھڑے بھگوان سے ملانے کا مادیہ ٹیچر ہے اور اس ادھیاپک کو دردر کی ٹھوکرہ کھاری پڑ رہی ہے تو آنے والی جنریشن کو وہ کیا شکشہ دیں گے انہی کے ساتھ ہی سنسکردی اس لئے گورنر کے مادیہن سے یہ پریسر ان کے اوپر دباہ ہونا چاہیے سرکار کے اوپر جو ان سے باہدے کیے سرکار نے ان تیچ لوگ کو عبیلم عرسائی کیا جانا چاہیے جسے آپ نے مجھے بولنے کا محوکہ دیا آپ کا بہت دور دور